جس طرح سے پچھلے دنوں راجنیتی کی جو بڑی خبریں ہیں ان پر ہم لگتار یہاں پر ہمارے خاص کارکرم میں چرچہ کرتے ہیں پچھلے دو تین دن میں لگتار ہماری چرچہ کا وشح ہے راست پتی چناؤ جو ہونے جا رہا ہے جس طرح سے راجنیتی دلوں کی سرگرمیاں چل رہی ہیں اس پورے چناؤ کو لے کر اس کو بڑی خبر میں ہم لگتار اس پر چرچہ کرتے ہیں کل سے بلکل ڈرامے کے انداز میں پورا سین چل رہا ہے ممتہ دلی آتی ہیں سونیا گاندی سے ملتی ہیں اپنے تین نام سجاتی ہیں اس کے بعد جاتی ہیں ملائم سنگھ سے بات کرنے تین نئے نام سامنے آتے ہیں کل ملا کر ایک ہائی پروفائل ڈراما یعنی کل ملا کر مہا مہیم کے چین پر مہا ناٹک مہا تماشا اس سمیں راجنیتی دلوں میں چل رہا ہے ملتی دلوں میں چل رہا ہے تو مہا مہیم پر مہا سنگرام میں ہمارے ساتھ بنے ہوئے پرطاب جی ہمارے نیوز ہیڈ ہے پرطاب جی کل جس طرح سے پورا ڈراما ہوا ممتہ بینر جی نے تین نئے نام سجھائے کانگریس نے آج صبح تینوں نام سرے سے خارج کر دیئے کیا لگ رہا ہے رہیستان میں ایک کہوات ہے تم نے بھی سنی ہوگی کانی کے بیان میں کوتک ہی کوتک کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کانگریس جو ہے کانی بن گئی ہے اور وہ جو بھی کام کرنا چاہتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی کوتک ہو جاتا ہے کانگریس بڑی آسانی سے چل رہے تھے اسے لگ رہا تھا کہ مکھر جی کو بنا دے گی چپ چپ مکھر جی راہل گاندی کا بھی راستہ صاف ہو جائے گا اور منمون سنگھ بھی شانت ہو جائیں گے سب کو لیکے وہ رشت پتی اپنا بنا دیں گے لیکن جیسا جب بہت آسان سا لگ رہا تھا جب بہت سیدھا سا ہوگا سپاٹ ہوگا اب تصویر ویسی نہیں ہے اب اوپر کھا بڑھو گئی ہے اور شاید کانگریس نے بھی سوچا ہوگا آشیش کانگریس کو لگا ہوگا کہ کسی بھی طرح سے راجنتی کو اٹھا پٹک کر کے اور کبھی ممتہ کو دبا کے اور ملائم کو منع کے اور کیسے بھی ہم پرنو مکھر جی کو نکال لے جائیں گے لیکن ممتہ کی جیسے اپنے کل کہا تھا کہ ممتہ میں ممتہ نہیں ہے ملائم ملائم نہیں رہے تو ان دونوں کی جو کیمسٹری جو چینج ہوئی ہے اس کیمسٹری نے ان کے سولیسن لگا کی کہیں نہ کہیں اب ممتہ اور ملائم جو کل تک ساتھ لگ رہے تھے اب شاید وہ کہیں نہ کہیں تھوڑے تھوڑے الگ ہوتے جا رہے دیکھو آشیش یہ بھی کہنا کی ممتہ ملائم ساتھ تھے یہ بھی ایک بڑی بھول ہے کیونکہ ممتہ اور ملائم ہو سکتا ہے کانگریس کو پریشان کرنے کے لئے ساتھ آئے اور جتنا پریشان کرنا تھا کر لیا اب دوسرے دھنگ سے پریشان کریں گے کل ملا کر کانگریس کو پریشان کرنے کے سب میں تھان لیا ہے اس لئے پریشان کیے جا رہے ہیں تو پتاب جی کل آخر ممتہ بینر جی جب ممتہ اور ملائم دونوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی ساجہ ایک پریس کانفرنس کی تھی اس پریس کانفرنس میں کیا کہا تھا ہی ہم آپ کو ایک بار سناتے ہیں واپس جب ہی تا سے بیچار کیا کہ راج پتی کا پتیاسی کون ہونا چاہیے تو فیصلہ کیا ہے ہم لوگوں نے تین ناموں پر ہم نے بیچار کیا ہے پہلا نام ہے سری اے پی جے عبدالکلام دوسا نام سری منمہ سری افرہ منتری اور تیسا نام سومنات اور سری سومنات چٹر جی یہ تین ناموں پر ہم نے کہتے ہیں انہوں نے گب بیٹا سے بیچار کیا اور ہماری افیل ہے سبی ذلوں سے کہ سستمتی چننے کے لیے ان تین میں سے کسی ایک نام کو سیقار کریں اور اب آگے ہماری پہن ممتہ مناجی کچھ بولیں گے نہیں مراندی نے جو بولا ہے میں نے سونی آزی کا پاس سونی آزی سونی آزی ہم لوگوں پاس دو نام کو باپ کیا ہے ایک پونو مخادی کا اور ایک انساری جی کا ایک فیصلہ کیا ہے ملائم جی اور ہمارا ساتھ باپ کی سونے کا پائے بعد میں اے پی جے کلام مانمون سنگی اور سومنا تیردی جی اے تینوں نام پر تو دیکھا آپ نے پتاب جی کس طرح سے ممتہ بینرڈی اور ملائم سنگھ دونوں کہہ رہے تھے کہ آپ نے تین نام آگے کی ہے کل جو تیور تھے وہ تیور آپ نے دیکھے ممتہ بینرڈی اور مائیوٹ کل جو تیور نام جو آئے تب ہی لگیا تھا کہ یہ کوئی نا کوئی کانگریس کے ساتھ جو ہے کھیل کھیلنے جا رہے ہیں کانگریس کو پریشانی بٹھانے جا رہے ہیں اور کانگریس کو بلکل ایسے چوئے بللی کے کھیل میں ملائم سنگھ اور ممتہ ملکر کانگریس کے ہی کچھ ایسے منموان ویروڈی لوگوں کے ساتھ ملکے کہ منموان کو ہٹانے کی کوئی یہ چال تو نہیں چل رہے تھا دے اور کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ کانگریس کا ایک دھڑا بھی کہیں پیچھے سے چاہتا ہو کہ منموان سنگھ اب راست پتی کے لیے چلے جائے سونیا جی کے اور سے آتا ہے پرنو مکھر جی کا نام اور پرنو مکھر جی وہ ہیں جن کو کانگریس پسند نہیں کرتی نا تو انیس سو چوراسی میں پسند کیا نا ہی دوہجار چار میں پسند کیا پسند نہیں کیا ان کو پسند مندیپت کے لیے اور بار بار ان کا نام اگلے چناؤں میں مانا جا رہا ہے کہ منموان سنگھ ریٹائر ہوں گے تو رہول گاندی آئیں گے تو سونیا کی اس لیے ایک اسکی پروٹ کی پسند ہے پرنو مکھر جی اب اس کے مقابلے میں منموان سنگھ کو کچھ لوگ سیٹ کرنا چاہتے یعنی کی یہ ملائم اور ممتہ تو یہ دکھائی دے رہے ہیں لیکن جو کوتک ہو رہا ہے وہ کانگریس کے اندر ہی ہو رہا ہے کہیں نا کہیں نام کانگریس کی ہیں لیکن پتاب جی آج جناردن جو دیویدی ہیں وہ آج میڈیا کے سامنے آئے صبح وہ دس جنپد گئے تھے انہوں نے ملاقات کی تھی اور اس کے بعد وہ میڈیا کے سامنے آئے اور انہوں نے میڈیا کے سامنے کیا کہا یہ بھی آپ کو ہم سناتے ہیں جب دو نام اُبھر کر کے سامنے آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ بلکل نہیں نکلتا کہ کانگریس نے کوئی ایک نام تیہ کر لیا ہے عام طور سے یہ جو باتچیت ہوتی ہے وہ باہر اس کی چرچہ نہیں ہوتی ہے اور سہیوگی دل بھی باہر آئے ہیں لیکن ناموں پر بات نہیں ہوئی یہی کہا انہوں نے کی یہ باتچیت ہماری ہوئی ہے چرچہ ہوئی ہے ایک مریادہ ہوتی ہے اس طرح کی باتچیت کی اب آپ نے کہا کہ ممتا جی نے ایسا کہا ہے کانگریس نے نام تیہ کیا ہوتا تو دو نام نہیں تیہ ہوتے ہیں نام پر ایک تیہ ہوتا انہی کی بات سے ہی یہ بلکل سپشت ہے کہ باتچیت میں یہ دو نام سامنے آئے ہیں ان کی طرف سے جن تین ناموں کی چرچہ ہوئی ہے ڈاکٹر منموہن سنگھ کے بارے میں ہم یو پی اے دو کے سمجھ پہلے سے کہ چکے ہیں کہ دو ہزار چودہ تک ڈاکٹر منموہن سنگھ پردان منتری رہیں گے وہ ہمارے پردان منتری پت کے امیدوار ہیں کانگریس بیچ میں اس طرح کا کوئی نیرنے نہیں لے سکتی انگریزی میں کہوں تو دیکھا آپ نے کیا کہہ رہے تھے جنرال دندرویدی کل ملا کر ان کی یہ بات تھی کہ کانگریس کا پکشنوں نے رکھا کہ کہیں بھی ناموں پر چرچہ نہیں ہو اس پر ہم چرچہ کریں گے جو انہوں نے کہا ہے اس پر ہم چرچہ کریں گے فیلال یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے لیتے ہیں چھوٹا سا بریک جنرال دندرویدی جو کہہ رہے تھے پتاب جی جو وہ کہہ رہے تھے کہیں نہ کہیں انہوں نے کہا سیدھے طور پر صاف کر دیا دو ہزار چودہ تک منموان سنگھی ہمارے پردان منتری ہوں گے اور باقی ناموں کو انہوں نے کوئی جکر نہیں کیا لیکن صاف کہ دیا دیکھو کانگریس کی راجنیتی کس طرح سے بھیل ہو گئی پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور پر یہ دکھا ہے کہ ستہ روڑ دل جو ہوتا ہے وہ سب سے لاسٹ میں اپنا پتہ کھولتا ہے سونیا جی ملی بمتا سے اور وہ پتہ کھل گیا کانگریس کس طرح سے بیک فٹ پر آگے اب وہ بول رہی کہ نہیں نہیں ہم نے نام نہیں تکی ہے جبکہ یہ سب کو بتا ہے یہ ایک ہیڈن جو ستیا تھا ایک چھپا ہوا ستیا جیسے کہتے ہیں وہ تھا کہ پرناؤں مکھر جی کے نام پہ لگ بک سہمتی ہے کیونکہ کانگریس کی راجنیتی اندرونی راجنیتی اور کانگریس کے سمی کرن سب حساب سے اور سوریاں کی پسند کی حساب سے پرناؤں مکھر جی راشپتی پت کے لیے بہت اپیو گی تھے اب یہ بات جیسے ہی کھل گئی تو کانگریس جس طرح سے بیک فٹ پہ آئی ہے اور یہاں دیکھنا پڑے گا جناردان درویدی ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں نام جو ہیں یہ ہم نے تیہ نہیں کیے یہ نام باہر آئے ہیں اور ابھی کچھ فیصلہ نہیں ہوا ہے اب آشش یہ ہے کہ جب حالت ایسی ہو گئی تو اس کو پلٹنے سے کیا جاتا ہے راجن سکر تو یہ ہے کہ اولٹ پلٹ چلتا رہتا ہے اب یہ بند کمرے میں ہی تو کہا تھا ممتا کو اب ممتا کو جھوٹی صد کرنے کے لیے یہ سب سے بڑی طریقہ ہے کہ کہہ دیا جائے کہ ہم نے تو تیہ نہیں کیا تھا ہم نے تو کہا تھا کہ اور کئی نام ہیں ناموں میں سے بھی آپ سوچو پرطاب جی ایک اور بڑی بات ہے بہار کی طرف سے جو پرتکریہ آئے ہیں ابھی تک باقی راجنے تک دلوں کی پرتکریہ کہیں نہ کہیں اس ماملے پر سامنے نہیں آ رہی بڑے مجھے لے رہے ہیں آشش ان کو تو مجھے آ رہے ہیں ان کو تو لگ رہا ہے مرمون سنگھ کا نام جیسے آیا ایسا لگا کہ ذرکار تو اب ہلنے لگ جائے گی عبدالکلام کا جیسی نام آیا تو لگا کہ کانگریس سبتہ نہیں کرے گی ہو سکتا ہے کہ کانگریس کے خلاف ایک گڑ جوڑ بن جائے گڑ جوڑ بن جائے ہمارے ساتھ اب جڑ چکے ہیں پرتاب جیس پوری چرچہ میں ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں تاڑکیشور مشرا جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ورسط پرتکار ہیں تاڑکیشور جی جس طرح سے راستپتی پت کے لیے کل ملا کر مہا مہیم کے اس پت کے لیے مہا بحث چل رہی ہے مہا سنگرام چل رہا ہے کیا لگتا ہے ممتہ کیا اپنے نام منوا لیں گی یا ممتہ کو بیک فوٹ پہ آنا پڑے گا کانگریس کے ناموں پر کہیں نہ کہیں سمجھوتا کرنا پڑے گا تاڑکیشور جی کیا آپ ہم کو سن پارے مجھے لگتا ہے تاڑکیشور جی سے ابھی ہمارا سمپرگ ٹوٹ گیا ہے دوبارہ کوشش کریں گے ان سے بات کرنے کی پرتاب جی دگویجے سنگھ بھی آج جو ایک بڑی بات آئی ہے دگویجے سنگھ بھی ممتہ پر کافی برسے آج انہوں نے ممتہ بڑے دن بات پر سے بہت دنوں بات مانسون پورو کی ان کی برسات سنتے ہیں دگویجے سنگھ نے کیا کہا وہ تو بہت ساری چاہتی ہیں لیکن وہ اکیلی نہیں ہے دس ساڑھے دس لاکھ کے ووٹ میں ان کے ووٹ پچاس ساتھ ہزار ہیں اس لیے سبھی کو تو دیکھا آپ نے دگویجے سنگھ بھی کس طرح سے نشانے پر لے رہے ہیں ممتہ بینر جی کو چھوڑ کسر کوئی بھی نہیں رہا بی جے پی کی طرف سے حالا کی اوفیشل کوئی دگویجے سنگھ کے لیے بہت دنوں بعد موقع ملے موقع ملے تو ان سے کہا تھا کہ ٹیپ لگا کے رہو شاید ممتہ کے قرارن ہنے ٹیپ ہٹانی پڑ گئی تو بہت دنوں بعد دگویجے ہمیں ایک بار واپس کوشش کرتے ہیں شاید ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں واپس ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ورس سموازاتہ تارکیشور مشرا جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ورس پترکار ہیں تارکیشور جی کیا لگتا ہے کہ کونگریس نے جو نام آگے کیے تھے ممتہ انہیں خارج کر چکی ہیں اور ممتہ نے اب تین نام آگے کیے کیا لگتا ہے آخر بیک فٹ پہ کون آئے گا کونگریس یا ممتہ تارکیشور جی کیا آپ ہم کو سن پا رہے ہیں لگتا ہے ان سے ہمارا سمپرک ٹوٹ گیا ہے شاید کہیں نہ کہیں پرتاب جی جو ایک بات ابھی آپ کہہ رہے تھے ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے بار بار ممتہ کا کونگریس سے سمپرک ٹوٹ جاتا ہے ایسے ہی تارکیشور جی سے بار بار سمپرک ٹوٹ رہا ہے شاید لگتا ہے وہی کہیں نہ کہیں پوری راجنیتی میں یہ بات بھی چل گئی ہے پرتاب جی جو ہم چرچہ کر رہے تھے کہ ابھی پاکی دل کیا انتظار کر رہے ہیں ان ناموں کو بہار آنے کا کہ آخر یہ جو سب ہے یہ مل کر ایک نام تے کریں پہلے تو یہ تھا کہ جس طرح سے ساری راجنیتی گوٹیاں چل رہی تھی لیکن جیسے ہی جیسے یہ پلٹے ہیں ممتہ کی ممت ختم ہوا ہے ملائم کٹھو رو گئے ہیں اس کے بعد اب لگ رہا ہے کہ ساری کی ساری استثیاں بدلتی جا رہی ہے رائے سینہ ہل کی جو دوری ہے وہ اب جیادہ لگنے لگی ہیں دوری تو اتنی ہے جیادہ لگنے لگنے لگی ہیں اب وہ جو چڑھائی محسوس نہیں ہو رہی تھی اب کونگریس کے پاؤں میں درد آنے لگا ہے اب ان کو محسوس ہونے لگے بلکل چاہیے اور ابھی بی جے پی کی طرف سے چاہے کوئی اوفیشل ورزن نہیں آئے ہو لیکن مینکا گاندھی نے جو پورا معاملہ چل رہا ہے اس پر اپنی ٹپ نہیں دی ہے مینکا گاندھی نے کیا کہا ہے ہم سنتے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ شیر کو لے کر کے پینجرے میں ڈال سکتے ہیں ادھر بھاچپا کے جو دیتا ہے عدن کمار ان کی طرف سے بھی ایک پرتکریا یہاں پر آئی ہے ہم سنتے اور اس کے بعد ان پر چرچہ کریں گے پارٹی کے یو پی اے کے دو سیوگی دلوں نے جو ایک سرکار میں شامل ہے ترنمول کانگریس ممتاب اینر جی اور دوسرے جو سمرتن دے رہی ہے ایسے سماجوادی پارٹی اور ملائم سنگھ یادو جی نے راشترپتی پد کے لیے تین ناموں کا جکر کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے معنے میں کانگریس پارٹی کو ریسپانڈ کرنا چاہیے پہلے کانگریس پارٹی ریسپانڈ کرے اس کے پسچات ہم انڈی اے کے بیٹک بلائیں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے اور انڈی اے کے ہم رائے رکھنے والے ہیں کی انڈی اے کے관ہ چکے کا رسول ہے کی انڈی اے کے بیٹک کروشی اور اس کے پچھے گے کانگریس پارٹی یہ من ہے